جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باقی اور دلیری کے ساتھ اور جب لوگ شراب پیتے ہیں محفلیں سجا کر اور جب لوگ موسیقی کی محفلیں سرعام سجاتے ہیں ناچنے والی گھنگرو باندھیں ناچ رہی ہے اور دیکھنے والے بھی مسلمان نچانے والے بھی مسلمان ناچنے والے بھی مسلمان شراب پینے والے بھی مسلمان پلانے والے بھی مسلمان بنانے والے بھی مسلمان بیشنے والے بھی مسلمان جب یہ تین کام دھربتی پر ہوتے ہیں جب زنا ہوتا ہے بے حیائی ڈھٹائی کے ساتھ جب شراب چلتی ہے سر عام جب موسیقی کی محفلیں جگہ جگہ لگتی ہیں تو میرے اللہ کو آسمان پہ غیرت آتی ہے اور وہ فرماتا ہے زمین کو جھنجوڑ دو زمین کو ہلا دو زمین کو ہلا دو جہاں سے مرضی اب ہلا دے یہ اس کا اپنا نظام ہے دیکھو نا پھسلتا پاؤں ہے ٹوٹتا ہاتھ ہے تو ہاتھ کہے پاؤں سے ظالم میرا کیا قصور تا فسلہ تو ٹوٹا میں فسلہ پاؤں پھٹا سر تو پاؤں پھٹتا سر کیوں پھٹا ہے یہ ایک ہی جسم ہے جہاں بھی چوٹ لگے گی سارا جسم ہائے ہائے کرے گا یہ ایک ہی امت ہے جہاں بھی ضرب لگے گی سارے سب کی ہائے ہائے ہو جائے گی اللہ کے حکمت ہے جہاں چاہا زمین کو ہلا دیا پھر زلزلے آنے کے تین سبب ہیں تین سبب ہیں زنا شراب موسیقی گھر گھر ناچ گھر گھر ناچ اور ناچ بھی ننگے ناچ ناچ بھی ننگے ناچ کہاں چلا گیا شرم و حیاء پہاڑ کے لوگ تو بڑے حیاء والے تھے پھر اس سڑک کا ستیا ناس ہو اس بجلی کا ستیا ناس ہو یہ جہاں گئی اس نے حیاء پہ جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا اور یہ بزاعت خود کوئی بری چیز نہیں ہے نہ بجلی نہ سڑک انسان برا ہوا انسان برا ہوا اس نے اتنی بڑی اللہ کی نعمت کو بدماشی پہ لگا دیا آیاشی پہ لگا دیا جب موسیقی کی سرطال ہو ٹرکوں میں دیکھو گانے بجرے گوڑیوں میں دیکھو گانے بجرے بسوں میں دیکھو گانے بجرے اور بسوں والوں نے اشتہار لگا تھا وی سی آر ٹائم بس بھرنے کے لئے اشتہار لگا ہوئے وی سی آر ٹائم ارے بدبخت کہیں ٹکر ہو گئی مر گئے تو اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے کہ کس حال میں میری موت آئی ہو زلزلے کیوں آتے ہیں پھر ایک اور روایت سرمزی شریف کی روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت فرماتے ہیں ابو حرارہ بھی روایت فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیئ دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغير الدین واتاع الرجل زوجته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه وساد القبيل تفاسقهم وكان رئیس القوم ارض لهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وارطفت الاسوات في المساجد والشربة الخمور وفی روایت ولبس الحریر ولانا آخر هذه الامت اولها فلیرتقبو عند ذالک ریحا حمراء وزلزلتا وخصفا ومسقا وقذفا وآیات متطابعات فنظام بال قطع سلکو فتتتابا زلزلے کیوں آتے ہیں کیسے آتے ہیں سائنس دان بولا پلیٹے ٹکرائیں کیوں آتے ہیں وہ چھپ ہو گیا تو ہم بولے زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹ جائیں گے جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ جائیں گے جو عوام کے لیے ہوتا ہے جو عوام کے لیے ہوتا ہے وہ افسران خود لوٹ لیں گے میرے ایک دوست سیکٹری ریٹائر ہو گئے چھے مہنے اسلام آباد رہے پھر لاہور آ گئے بڑی جلدی واپس آ گئے کہنے گے اگر میں ایک سال وہاں رہ جاتا تو یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بھی ان کی طرح بددیانت ہو جاتا ایک سال کہ شام کو جب بیٹھتے تو ایک سیکٹری بولتا اتنے بنا لیے اتنے بنا لیے وہاں پلات وہاں پلات وہاں گھر وہاں گھر سوس بینک میں اتنے امریکہ میں اتنے انگلینڈ میں اتنے اور میں بیٹھ کے سوچتا تو میری تو ریٹائرمنٹ قریب آگے میں تو اپنا ذاتی گھر بھی نہ بنا سکا تو مجھے سیال آیا اگر چھے ماہ میں اور رہ گیا تو یا میں ان کی طرح ظالم بھیڑیا بن جاؤں گا یا پھر میں پاگل ہو جاؤں گا تو میں ان کے ہاتھ جوڑو مجھے واپس لاہور بھیڑ دو کسی کھڑے میں ڈال دو باقی وقت آفیت سے گزر جائے یہ صرف سیکٹری کی بات نہیں سپائی سے لے کر سیکٹری تک ایک کلرک سے لے کر جج تک اور وزیر تک سب ایک لائن لگی ہوئی ہے اِذَتُ خِذَلْ فَيْءُ دُوَلَا جب حکومت کے لوگ حکومت کا خزانہ خود کھانا شروع کر دیں گے وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَا صرف حکومت والوں کی بات نہیں ہے عوام کیسے ہوں گے عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے اور خیانت کرنا ہنر سمجھا جائے گا دھوکہ دینا ہنر سمجھا جائے گا فراڈ کرنا ہنر سمجھا جائے گا اور اگلی کی کٹھ کٹ لینا ہنر سمجھا جائے گا اور امانت کو ہڑپ کر جائیں گے امانتیں کھا جائیں گے والامانت مغنما والزکاة مغرما اور کیا ہوگا مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے زکاة دینا چھوڑ دیں گے اور کیا ہوگا وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ علامات کے قدم بھی اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے اور دین کے علم بھی آخرت کی بجائے دنیا کے لئے طلب کیا جائے گا اور کیا ہوگا قبیلے کی سرداریاں فاسقوں کو ملیں گی ظالموں کو ملیں گی جبباروں کو ملیں گی بدماشوں کو ملیں گی دیکھتے نہیں ہو الیکشن میں کیا ہوا ہے کیسے کیسے لوگوں کو چنا گیا ہے کیسے کیسے لوگوں کو خریدا گیا ہے یہ تو ساری دھرتی میں زلزل آنا چاہیے تھا شکر مالک کا کہ کسی ایک طرف اس نے زمین کو ہلا کر سب سے کہا توبہ کرو اور کیا ہوگا وَكَانَ رَئِيسَ الْقَوْمِ اَرْضَلْهَمْ حکومت نکمے نکمے ترین انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی جن کے سینوں سے دل نکل کر پتھر فٹ ہوں گے یعنی انسانیت کے غم اور درد کوئی سروکار نہ ہوگا انہیں صرف اپنا پیٹ نظر آئے گا ان بدبختوں کو اور کچھ نظر نہ آئے گا اور کیا ہوگا اُکْرِمَ الرَّجْلُ مَخَاقَ تَشْرِحِ ایدوسے کو سلام کیے جائیں گے افطار پارٹیاں دی جائیں گی اور اندر میں بغض چھپا ہوگا اندر میں نفرت چھپی ہوگی اندر میں اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ سارے ہو ہا ہو رہے ہوں گے اور کیا ہوگا وَرْتَفَتِ الْأَسْوَادُ فِي الْمَسَاجِدُ مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی جھگڑے شروع ہو جائیں گے فرقہ واریت کی آگ بڑک اٹھے گی اور نادان خطیب وہ ایسی آگ لگائیں گے ایسی آگ لگائیں گے کہ سارا چمن جل کے راپ ہو جائے گا اور جو امت اوروں کو سایہ دینے والی تھی وہ ایک جسے کا گلے کٹنے پر لگ جائے گی مسجدوں میں آگ بڑک اٹھے گی پھر قاباریت کی اور نفرت کی اور قصب کی اور کیا ہوگا موسیقی عام اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا آہ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے شمشیر سنہ اول تاؤس رباب آخر رتم اپنے شاعر کی ماندو اللہ رسول کی نہیں مانتے ہو اقبال مرہوم نے کہا تھا تمہیں قوموں کی تقدیر بتاؤں قوموں کی تقدیر بتاؤں قروج و زبال کی داستان بتاؤں واقعی حکیم شخص واقعی اللہ نے حکمت سے بھر دیا تو شخص ہو ایک شعر میں ساری دنیا کی تاریخ بتا دی کہ تمہیں قوموں کی تاریخ بتاؤں جب قومیں ابرتی ہیں اور عزت کی سیڑیوں پر چھڑتی ہیں اور اقتدار کے ممبر کو ممبر کو وہ مزین کرتی ہیں تو ان کا نغمہ تیروں کی سنسناہت تلواروں کی جھنکار اور نیزوں کی کھڑکڑاہت یہ ان کا نغمہ ہوتا ہے اور جب وہ زلت کے گھروں میں گرتی ہیں جب وہ پستی کا شکار ہوتی ہیں اور جب وہ بے حص ہو کر مردہ ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ طبلہ اور سارنگی ان کا فن بن جاتا ہے پھر تان سین ان کا لوگ فنکار بن جاتا ہے اے اے قوموں کا زوال موسیقی ہے اور قوموں کا عروج ان 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 غلاستوں سے نکلنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیقی ہے